باب جارم ختم المرسلین رحمت العالمین ولادتِ باسعادت تلس میں کن سے قائم بزمِ ہست و بودھ ہو جانا اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا اناثر کا شعورِ زندگی سے بہرہور ہونا لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا یہ کیا تھا؟ کس کے لئے؟ کس کے لئے تھا؟ مدہ کیا تھا؟ یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟ آخر ماجرہ کیا تھا؟ وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے رازِ پنہا میں درائیہ کیوں تماشا بن کے وہ بازارِ امکا میں؟ یہ کس کی جستجو میں مہرِ ماتاب پھرتا تھا؟ ازل کے روز سے بے تاب تھا بے خواب پھرتا تھا؟ یہ کس کی آرزو میں چاندنے سختی سہی برسو؟ زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسو؟ یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی؟ زمین کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں ستاروں کی کروڑ و رنگتیں کس کے لئے آیام نے بدلے؟ پیہ پیہ کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلیں؟ یہ کس کے واسطے میں تینے سیکھا گل فشاں ہونا؟ گوارہ کر لیا پھولوں نے پامالے سزاں ہونا؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر مشیعت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا کہ سب کچھ ایک دن نظر شاہِ لولاک ہونا تھا خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں کی زبی اللہ نے وقت زبا جس کی الت جائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہِ یاکوپ میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نیرنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زو فشانی سے وہ جس کی آرزو بھڑکی جوابِ لن ترانی سے وہ جس کے نام سے دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہِ سلمان نے گدائی کی دلِ یا یا میں ارمہ رہ گئے جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے وال جس کی شانِ رحمت کے وہ دن آیا کے پورے ہو گئے تورات کے وعدے قدا نے آج احفا کر دیئے ہر بات کے وعدے مرادِ بھر کے نامن میں مناجاتے زبور آئی امیدوں کی سہر پڑی ہوئی آیات نور آئی نظر آئی بالاخر مائنِ انجیل کی صورت وضیعت ہو گئی انسان کو تکمیل کی صورت اندھیری رات کے پردے سے کی حق میں سہر پیدا ہوا بحرِ بصیرت کو لے مزا غل بسر پیدا ربی الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارویں شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی ارادِ ہی میں جو مرکوم تھی وہ آج کی شب تھی مشیحہ تھی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی جو قسمت کے لیے مقصوم تھی وہ آج کی شب تھی نئے سر سے فلک نے آج بخت نوجوہ پایا خزان دیدہ زمین پر دائمی رنگیں بہار آیا ادھر ستے فلک پر چاند تارے رکس کرتے تھے ادھر روح زمین کے نقش بنتے تھے سوہتے تھے سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے جبل الال اور جواہر کو مہیہ کر کے بیٹھے تھے زمرد وادیوں میں سبزہ بن کے ہر سرف بکھرا ہوئی بارانِ رحمت ہر شجر کا رنگِ رخ مکھرا ہوائیں پی با پی اک سر مدی پیغام لاتی تھی کوئی مزدہ تھا جو ہر گوشِ گل میں کہہ سناتی تھی گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں تبسم ہی تبسم تھے نظارِ لال آزاروں کے ترنم ہی ترنم تھے کنارِ جوئی باروں کے جہاں میں جشنِ صبحِ عید کا ساما ہوتا تھا فقط شیطان تنہائے اپنی ناکامی پہ روتا تھا نظر آئیں جو محکم فطرتِ کامل کی بنیادیں دھڑک کر زلزلے سے احل گئیں باطل کی بنیادیں سطون مکہ میں قائم ہو گئے جب دینِ بیضا کے گرے غشقہ کے چودہ گنگرے ایوانِ کسرہ کے سرِ فاران پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا ہوا ایک اہ پر کر فارس کا آتش کدھا ٹھٹا بجائی آج اسرافیل نے پرکیف شہن آئی ہوئی فوجِ ملائک جمع زیرِ چرخِ مینہ آئی ندا آئی دریچے کھول دو ایوانِ قدرت کے نظارِ خود کرے گی آج قدرت شانِ قدرت کے یکا یک ہو گئی ساری فی ذاتِ مثالِ آئینا نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا ردینا خدا کی شانِ رحمت کے فرشتے صف بصف اترے پرے باندھے ہوئے سب تین دنیا کے شرف اترے صحابِ نور آکر چھا گیا مکہ کی بستی پر ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور بستی پر وہ عشِ مولا سے نزولِ رحمتِ باری تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری صدا حطف نے دی ایسا کی نانِ خطہِ مستی ہوتی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی مبارک بات ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے کہیں جن کو اماں ملتی نہیں برباد رہتے ہیں مبارک بات ہو بیواؤں کی حسرت دا نگاہوں کو اثر بکشا گیا نالوں کی فریادوں کی آہوں کو ضعیفوں بے قصوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو مبارک تھوکرے کھا کھا کے پہم گرنے والوں کو مبارک دشتِ غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو خبر جا کر سنا دو شش جہد کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو موئین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر اندھیرہ مٹ گیا ظلمت کا باطل جھٹ گیا آخر مبارک ہو کے دورِ راحت و آرام آ پہنچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا مبارک ہو کے ختم المرسلین تشریف لے آئے جنابِ رحمتِ العالمین تشریف لے آئے بسط انداز یکتائی بغیت شانِ زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی نتاہاتف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں خموشی دب گئی اللہ و اکبر کی ازانوں میں حریمِ قدس سے میتھے ترانوں کی صدا گونجی مبارک بات بن کر شادیانوں کی صدا گونجی بحثُ نغمہِ صلی اللہ گونجا فضاؤں میں خوشینِ زندگی کی روح دھڑا دی ہواوں میں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی جنابِ آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام سلامِ آمنہ کے لال اے محبوبِ سبحانی سلامِ فخرِ موجوداتِ فخرِ نوحِ انسانی سلامِ تالِ رحمانی سلامِ نورِ یزدانی تیرا نقشِ قدم ہے زندگی کی لوحِ پیشانی سلامِ سرِ واحدِ اے سراجِ بزمِ ایمانی ذہے یہ عزت افضائی ذہے تشریفِ ارزانی تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ حزتی میں شریکِ حال قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی سلامِ صاحبِ خلقِ عظیم انسان کو سکھلا دے یہی امالِ پاکیزہ یہی اشغالِ روحانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشا تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی اگرچہ فکرو فخری رتبہ ہے تیری انایت کا مگر قدموں تلے ہیں فرے کرائی و خاقانی زمانہ انتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزاءِ حزتی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پر تو سے مل جائے ہر اکثرِ کتابانی حفیظ بے نواق کیا ہے قدائے کوچھائے وفت اقیدت کی جبیں تیرے مروت سے ہے نورانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصص ہی ہے مگر تحمید دولانی سلام اے آتشِ زنجیرِ باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے